محمد و نسلی علی رسول کریم اما بات فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طالبات السلام علیکم میں میسیز اسرہ سلطانہ آپ سے مخاطب ہوں ہمارا آج کا لیکچر جماعت گیارویں ہیدر آباد بورڈ کی کتاب اردوس علیس کی پہلی نظم پڑھیں گے جو شاعر حرف جالندری کی تحریر کردہ ہے عزیز طلب و طلبہ سب سے پہلے میں شاعر کا تعریف کروا ہوں گے اور اس کے بعد تدریسی مقاصد سے آگاہ کروں گی عزیز طلب و طالبات آپ کے سامنے سکرین پر شاعر حفیظ جالندری کا تعریف لکھا ہوا ہے میں پڑھتی جاتی ہوں اور آپ کو بتاتی جاتی ہوں نام محمد حفیظ تخلص حفیظ پیدائش انیس سو جالندر میں وفاد انیس سو بیاسی لاہور میں آپ نے ابتدائی تعلیم جالندر میں حاصل کی گھرے لو حالات سازگارنات ہے اس لئے تعلیم ادھوری رہ گئی شعر و شاعری کا شعب بچپن ہی سے تھا انہوں نے مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی مشاعر و مشرکہ کے سبب شہرت میں نے مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے انداز زبان زبان کی صفائی اور سادگی سوز و گداز اور موسیقے ان کے کلام کی نمائیں خوبیاں ہیں حفیظ جالندری اقادر و کلام شاعر تھے انہوں نے مختلف اصناف سخن و تباہ اصمائی کی مسنوی گیت غزل اور نظم پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک بائی سے قدر تخلیق ہے تصانیف شاہنامہ اسلام ان کی قابل قدر تخلیق ہے ان کی چند تصانیف ہیں تلخابہ شیرین سوز و ساز حفیظ کی گیت حفیظ کی نظمیں چوٹی نامہ اب میں آپ کو تدیسی مخاصر سے آگا کرتی ہوں طلبہ ہم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگا ہوں گے ہم کے ذریعے اللہ سے لو لگانے کے جذبہ پیدا ہوگا طلبہ حفیظ علندی کی نظم کوئی کے خوبیوں سے روشناس ہوں گے عزیز طلبہ طلبہ تشریح لکھنے سے پہلے جیسا کہ میں نے لکھا ہوا پہلے بند نمبر ایک لکھا ہے پھر بند لکھیں گے اس کے بعد اس کے الفاظ کے معنی لکھیں گے پھر نظم کا نام لکھیں گے پھر شاعر کا نام لکھیں گے اور حوالہ شاعر لکھیں گے جس میں شاعر کی خصوصیات بیان کرنا ہوں گی اس کے بعد پھر مفہوم لکھیں گے مفہوم کے بعد تشریح تحریر کریں گے عزیز طلبہ طلبہ آپ کو اس کے لئے نظر آ رہا ہوگا میں نے پہلے بند لکھا ہے پھر الفاظ کے معنی لکھیں پھر نظم کا نام پھر شاعر کا نام اور پھر حوالہ شاعر لکھا پھر مفہوم لکھا ہے اور جہاں ضرورت پڑی میں نے وہاں پر حوالہ قرآن بھی دیا ہے اور شعر کا حوالہ بھی دیا ہے وہ آپ دیکھتے جائے گا نوٹ کرتے جائے گا بند میں پڑھتی جاؤں گی اور تشریح بتاتی جاؤں گی جسے آپ غور سے سنیں گے پھر اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے اس سے آپ کے لکھائی میں روانی آئے گی اب میں بند پڑھتی ہوں اور اس کے تشریح سمجھاتی ہوں اپنے کتاب کے صفحہ نمبر پانچ پر دیکھئے پہلا بند ہے اے دو جہاں کے والی اے گلشنوں کے مالی ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی اس کے الفاظ کے میں نے دیکھئے دو جہاں سے مراد ہے دنیا آخرت والی سے مراد ہے مالک اور آخا مالی سے مراد ہے باغ کا محافظ یا باغ کی حفاظت کرنے والا نرالی عجیب گلشن باغ فیض کرم یا بخشش حکمت دانائی اور عقل مند الفاظ معنی کے بعد آپ نظم کا نام ہم دیری کریں گے شاعر کا نام حفیظ جالندری دیری کریں گے اس کے بعد حوالہ شاعر حوالہ شاعر میں لکھیں گے درج بالا بند نظم ہم سے لیا گیا ہے یہ نظم پاکستان کے اعلی درجے کی شاعر حفیظ جالندری کی تخلیق ہے ان کی شاعری زیادتہ اسلامی جذبات کی اکاسی کرتی ہے انہیں پاکستان کا قومی طرح نہ لکھنے کا بھی اعزاز حاصل ہے حفیظ جالندری کو ان کی شاعری کے اعتراف میں اب الاسر کا خطاب دیا گیا یہ حوالہ شاعر آپ مفہوم سے پہلے نظم کے ہر بند میں لکھیں گے اب مفہوم تحریر کیجئے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے اور دونوں جہاں کا مالک ہے دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے تشریف سنیں نظم کے پہلے بند میں شاعر حفیظ جالندری نہایت آجزی اور خاکساری کے ساتھ اپنے رب کی حمد و صلح اور اس کی شان و عظمت اور قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے بنانے والے اس کو تُو نے جو باغ کی طرح خوبصورت بنایا ہے اے باغوں اور گزستان کے مالک تُو ہی اتنی بڑی کائنات کا مالک اور آقا ہے تُو ہی دونوں جہانوں کا رفوالہ ہے اور رب ہے یا کوئی شاعر نے باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ اس دنیا میں جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں اشیاء ہیں ان سب کو بنانے والا ان کی حفاظت کرنے والا ان کی دیکھ بال کرنے والے صرف تیری ہی ذات ہے ہم جس طرف بھی دیکھتے ہیں نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں ہر طرف تیرے ہی جلوے نظر آتے ہیں ہر چیز تیری انوکھی حکمت اور تارکری کو ظاہر کرتی ہے اے ہمارے خالقوں مالکیاں جو کچھ رنگینی خوبصورتی رانائی سرسبز سرسبز اور شادہ بھی نظر آتی ہے سب تیرے ہی فیض و کرم کی وجہ سے ہے اے اللہ تیری ہی وجہ سے اس کائنات میں تازگیر حسن اور رونق پائی جاتے ہیں اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہر لحاظ سے تعریف و توصیف کے لائق ہے تو ہی اس دنیا کا مالک ہو اور اس کا بہت خوبصورت نظام جرانے والا ہے انسان کی پہنچ سے بہت دورے انسان اس تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا